اسلام علیکم ویلکم ٹو کریئے کوڑک اڈمی آپ سب کا خیر مقدم ہے کلاس میں آٹھینی کلاس میں پچھلی والی کلاس میں ہم نے گوشتہ سالوں میں آنے والے سوالات ڈسکس کیے تھے اور اس کے تعلق سے بات کی تھی اس میں سے تقریباً چالیس پہ تالیس سوالات ہم لوگ نے کیے تھے اور اس کے بعد باقی آگلی کلاس کے لیے رکھے تھے آج بھی ہم پچھلے سالوں میں آنے والے سوالات کو ہی ڈسکس کریں گے جس میں ہم نے مسنوی مرسیہ قصیدہ اور اس کے علاوہ دعوی دلیل والے کوششن کو خاص توجہ دیئے اس کی طرف تو آئیے دیکھتے ہیں کہ 45 سوال پچھلی مرتبہ ہو گئے تھے اور کچھ سوال رہ گئے تھے تو ہم نے اس کے لاؤں ہی بنائے ہیں تو آج وہی سے شروع کریں گے ہم یہ سوال ہم پہلے بھی کر چکے تھے اور یہ جب یونٹ ٹن پڑھا رہے تھے تو اس وقت یہ سوال ڈسکس کیا تھا ہم نے آج پھر ایک بار دوبارہ سے اس کو دیکھ لیں گے تو اس میں دیا گیا ہے کہ دلیل شورا کو ان کی اصناف سے جڑیے دلیل شورا کو ان کی اصناف سے جڑیے ایک طرف نام دیئے گئے ہیں ایک طرف اصناف کے نام لکھے ہوئے ہیں ایسے واسوقت کے سامنے امجد حیدر آبادی اور مسدس کے سامنے میرانیس اور روبائی کے سامنے میر تقی میر اور مرسیہ کے سامنے حالی تو اس میں دیکھنا ہے کہ کون سا کس سنف میں آتا ہے کس مسندف کا نام کس سنف میں آتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے دالوں سے ہم بات کریں گے سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے یہاں پر جو ہے سوال کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے آپ دھونئے کہ آپ کا سب سے آسان کون سا ہے ٹھیک ہے جو چیز آپ کو سامنے میں آ رہی ہے پہلے اس کو ریلیٹ کریے اس کے بعد اگلے کی طرف بڑھئے سب سے آسان یہاں پر امجد حیدر آبادی ہم نے بتایا بھی تھا کہ امجد حیدر آبادی اپنی جمالیاتی روبائیوں کے لیے جانے جاتے ہیں تو روبائی سے امجد حیدر آبادی کو جوڑ دیں گے تو یہ آ جائے گا اے کا روبائی اس کے علاوہ یہ تینوں میں تینوں آپشن میں ایک اتھری دیا ہوا ہے تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ مرسیہ کے لیے کون مشہور ہیں جائر سے بات ہے مرسیہ نساب میں بھی شامل ہے اور آپ نے خصدے پڑھیں مرسیہ پڑھیں میرانیس کے اور مرزاد دبیر کے میرانیس کا نام دیا ہوا ہے تو میرانیس کو ہم جوڑ دیں گے مرسیہ سے ٹھیک ہے تو یہ بی کا ہو جائے گا تو بی کا فور بھی یہاں پر دیا ہوا ہے صرف ایک جگہ بی کا فور دیا ہے تو دو جگہ دیا ہوا ہے تو یہاں پر یہ بھی کڑے آئے گا دو آپشن بچیں گے میرے پاس ایک اتھری بی کا فور اب اس میں ہمیں دیکھنا ہے جو آپ کو آسان لگے ٹھیک ہے تو اس میں میر تقیمیر ہیں اور میر تقیمیر اور حالی بچے ہیں تو میر تقیمیر کا نام واسخت کے لیے آتا ہے اور آپ نے اس کو پڑھا بھی ہے اور اس کو پڑھایا بھی یہا تھا تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ میر تقیمیر سی کا ون کہاں پر ہے تو سی کا ون ایک ہی جگہ ہے اور یہ آپشن ہمارا صحیح ہوگا اور یہ کڑی آئے گا اور اس طرح آپ اس کو پہلے بھی کر سکتے ہیں سی کا ون پہلے صرف ایک ہی میں دیا اگر آپ کو معلوم کی میر تقیمیر کا نام واسخت کے لیے آتا ہے تو بس بیرٹ آپ سی کو دیکھیں اس کے علاوہ دیکھ لیں کسی اور میں تو سی کا ون نہیں دیا ہے اگر نہیں دیا ہے تو پھر تیسرا آپ کا صحیح آپشن ہو جائے گا آگے بات کرتے ہیں زیل میں دو بیانات دیئے گئے ہیں اس میں ہمیں دعو دلیل والے سوالات کافی شامل گئے ہیں اور یہ پہلا سوال ہے اس کا کہ زیل میں دو بیانات دیئے گئے ہیں ان میں سے ایک دعویٰ ہے اور ایک دلیل کیا ہے دعویٰ دلیل دونوں کو غور سے پڑھئیے اور زیل میں دیئے گئے جواب آسے صحیح جواب کی نشاندہ ہی کیجئے دعویٰ ہے کہ کسی بھی زبان کا عدب ترجمے سے سربتمند ہوتا ہے کسی بھی زبان کا عدب ترجمے سے سربتمند ہوتا ہے یہ دعویٰ ہے اور اس کے علاوہ دلیل ہے کہ ترجمے کی بدولت مختلف زبانوں کے عدب اور علوم سے واقفیت ہوتی ہے اور اس میں آپشن دیئے ہیں چار دعویٰ صحیح ہے دلیل بھی صحیح ہے دعویٰ غلط ہے اور دلیل بھی غلط ہے دعویٰ صحیح ہے لیکن دعویٰ غلط ہے دعویٰ غلط ہے لیکن دلیل صحیح ہے ٹھیک یہ چار اپشن دیئے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے بات دیکھنا ہے کہ دعویٰ کیا ہے دعویٰ ہے کسی بھی زبان کا عدب ترجمے سے سربتمند ہوتا ہے اس لیے کہ درجمے کی بدولت مختلف یہاں پر دعویٰ دل کی بیچ میں آپ اگر اس لیے لگا کے دیکھیں کہ بات کیا پورا جملہ بن رہا ہے نا اس لیے کہ ترجمے کی بدولت مختلف زبانوں کے عدب عدب اور علوم سے واقفیت ہوتی ہے ظاہر ہے اس میں دعویٰ بھی صحیح ہے دلیل بھی صحیح ہے دعویٰ کیا ہے کہ کسی بھی زبان کا کوئی بھی زبان وہ ترجمے سے ہی سربتمند ہوتا ہے اس کا عدب اس کی مثال آپ کے سامنے فورڈیلم کالیڈ ہے جب سے بڑی کہ اس میں کتنے کتابوں کا ترجمے ہوئے ہاں نا اردو میں اور اسی سے فروغ ملا اردو کو اردو عدب کو تو یہ دعویٰ صحیح ہے اور اس کی دلیل کیا ہے ترجمے کے مطلب مختلف زبانوں کے عدب مختلف زبان یعنی کہ اس میں سنسکریت ہندی اور اس طرح اس کے علاوہ ہندوی اور اس کے علاوہ دیگر کتابوں کے ترجمے کیا گیا ہے فارسی سے عربی سے دلیل بھی صحیح ہے اور دعویٰ بھی صحیح ہے دونوں صحیح ہیں تو یہاں پر یہ آپشن آپ کا ایک صحیح ہو جائے گا دعویٰ اور دلیل دونوں صحیح ہے اگلے سوال دیکھتے ہیں زیل میں دو زمریں صحیح ہیں اور دو غلط اس کے دالوں سے بات کر چکے تھے جب یونٹ ٹین پڑھا رہے تھے اس وقت یہ سوال آیا تھا آپشن دیئے ہیں مسدس، مخمس، مربع، مسلس، گیت، چہاربیت، رپورتاز، پیروڈی شہر آشوب، مسلس، واسوخت، ربائی مسمن، مسدس، مخمس اور مربع صحیح زمروں کی نشاند نہیں کیجئے تو دو آپشن اس میں صحیح ہوں گے سی اور اے، سی اور بی، بی اور ڈی اور اے اور ڈی اس میں کون سوال صحیح ہے اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیں گے مسدس ہو گیا، مخمس ہو گیا، مربع ہو گیا اور مسلس ہو گیا یہ چاروں جوہے یہ چاروں ہی شیر کی ہیں اصناف میں سے آتی ہیں اور یہ جوہے رپورتاز اس میں گیت ہے، چہاربیت ہے یہ بھی شیر کی قسم میں سے ہے رپورتاز یہ نصر میں سے ہے تو ظاہر سے بات یہ کڑی آئے گا یہ بھی اوپشن صحیح ہو سکتا ہے اس کا بھی امکانیں صحیح ہونے کا اگلا دیکھ لیتے ہیں مسدس، مخمس، مربع ہو گیا یہ بھی شیر کی اصناف میں سے ہے تو اس میں جوہے صحیح تو اوپشن سے یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن UDC نے جو صحیح اوپشن مانا ہے وہ مانا ہے اے اور ڈی اس میں مسدس ہو گیا، مخمس، مربع، مسلس مسدس، مخمس، مربع اے اور ڈی یہ تمام قسمیں اس میں مصمت کی جو ہیں آٹھ قسم ہوتی ہیں وہ شامل ہیں تو اس میں اوپشن چار آپ کا صحیح ہو جائے گا اے اور ڈی اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال کیا ہے مستضاد کی دو قسمیں یہ بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں دو قسمیں ہیں مستضاد آریس اور مستضاد لازم یہاں پر اوپشن کیا دیا ہوا ہے دو، تین، چار اور پانچ ٹھیک ہے اور تو اس میں دوسرا اوپشن آپ کا صحیح ہوگا دو اگلا دیکھتے ہیں ہاں ترائیلے کتنے مصنوں پر مشتمل ہوتی ہے ترائیلے کتنے مصنوں پر مشتمل ہوتی ہے اوپشن ہے پانچ چھے سات اور آٹھ تو جیسا کہ ہم سب نے پڑھائے کہ ترائیلے یہ بھی آٹھ مصنوں پر مشتمل ہوتی ہے یاد رکھنا ہے آپ کو تو اس کا یہ آپ کا چوتھا اوپشن درست ہو جائے گا اگلا سوال دیکھتے ہیں کہ ربائی کے دیگر دو نام کیا ہیں ربائی کے کئی نام پر آئے تھے خصی چہار بیتی دو بیتی ترانہ اس میں نام دیکھئے کیا دیا ہوگا ہے دو بیتی اور ترانہ ایک اوپشن یہ ہے دو بیتی اور کتا کتا تو ایک الگی سنفے اس کو ہٹا دیجئے کتا اور چہار بیت یہ بھی الگی سنفے اور یہ بھی ایک الگ سنفے چہار بیت اس کے تعلق سن نے بات کی تھی کلاس میں آپ نے دیکھا ہوگا چہار بیت اور مصنمن ظاہر سے بات یہ دونوں نہیں ہونے والے تو دو بیتی اور ترانہ پہلا اوپشن آپ کا اس میں درست ہے ٹھیک ہے اگلا سوال دیکھتے ہیں کہ فقط موتیوں کی پڑی پائزیب یہ سنف سے ہے یہ سوال بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کلاس میں لیکن پھر سے یہاں پر دیکھ لیتے ہیں ایک مرتبہ فقط موتیوں کی پڑی پائزیب کہ جس کے قدم سے گوھر پائزیب چار اوپشن دیئے ہیں تجنی سے تام تجنی سے مفروغ تجنی سے مرکب متشابہ اور تجنی سے خطی ٹھیک ہے تو اس میں آپ دیکھیں تجنی سے تام تجنی سے مفروغ تجنی سے مرکب اور مرکب متشابہ تجنی سے خطی ان سب کی تعریف اور مثالیں سے ہم نے آپ کو کلاس میں دی تھی اور آپ کے ذہن میں ہوں گی تو اس میں یہ اوپشن تجنی سے مرکب متشابہ صحیح ہوگا کیونکہ جہے پائزیب یہ اور پائزیب یہ دونوں جو ہے مرکب ہیں اور متشابہ بھی ہیں دو لب سے مل کر بنے ہیں اور ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہیں تو یہ آپشن آپ کا دوسرا والا تیسرا والا صحیح ہوگا اگلا کوشن دیکھتے ہیں کہ دل ہے تو دھڑکنے کا بہانہ کوئی ڈھونڈے پتھر کی طرح بے حصو بے جان سا کیوں ہیں تو اس میں آپشن دیا ہوئے تشبیہ اور استیارہ تشبیہ اور استفامیہ انداز حسن تعلیل، تھباق عجابی اگر آپ نے سب کی تاریفات یاد کی ہوں گی ہے نا جو یونٹ 10 میں پڑھایا تھا ہم نے اور اس کو نوٹ بھی بنایا ہوگا تو آپ کے لئے آسان سوال ہے تشبیہ اور استفامیہ انداز اس میں دوسرا آپ کا صحیح ہوگا کیسے صحیح ہوگا دل ہے تو دھڑکنے کا بہانہ کوئی ڈھونڈے پتھر کی طرح بے حصو بے جان سا کیوں ہیں دل کی تشبیہ ہم نے دیئے پتھر سے تشبیہ ہو گیا یہ اور استفامیہ انداز بے جان سا کیوں ہے یہ استفامیہ انداز ہے یہاں پر ٹھیک ہے تو یہ تشبیہ اور استفامیہ انداز یہ آپشن آپ کا درست ہوگا اگلا سوال دیکھتے ہیں پیاسی جو تھی سپاہ خدا تین رات کی پیاسی جو تھی سپاہ خدا تین رات کی ساحل سے سر پٹختی دی موجے فراد کی تو یہاں پر بھی اس شیئر میں کونسی سنت استعمال ہوئی ہے سب کی تاریخ بتائی تھی ہم نے ایہام کی حسن تعلیل کی تشبیہ کی لفونش مرتب کی دوبارہ بتانے کی جانتے میں خیال ہے ضرورت نہیں ہے تو اس میں دوسرا آپشن صحیح ہوگا حسن تعلیل ساحل سے سر پٹختی تھی موجے فراد کی یعنی کہ ایسی وجہ بیان کرنا جو حقیقی کے نہ ہو لیکن وہ بھلی معلوم ہوتی ہو اشیر میں اور تو وہاں پر وہی استعمالی دے ساحل سے سر پٹختی تھی ساحل کا کیا بولتے ہیں موجوں کے نصر ہوتا ہے ایسی وجہ بیان کرنا جو بھلی معلوم ہوتی ہو بھلے حقیقت نہ ہو اگلا سوال دیکھتے ہیں کہ رانی ستپنتی اور دید بانو کس مسنوی کے کردار ہیں یہ امید ہے آپ لوگوں نے میں نے پڑھایا ہے آپ لوگوں کو مسنوی ساری پڑھائیں گے گلزارین رسیم سہرول بیان پھول بن قدم راو پدم راو قدم راو پدم راو بکٹ کہانی وغیرہ تو رانی ستپنتی اور دید بانو کس مسنوی کے کردار ہیں امید ہے آپ لوگوں کو معلوم ہوتا قطب مجھتری تو نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے اس میں قطب شاگی اور ان کی جو ہے قدم راو پدم راو میں یہ بھی نہیں تو پھول بن یہ اس کا درست آپشن ہے پھول بن رانی ستپنتی اور دید بانو کے کردار ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں کہ ہر ایک خار ہے گل ہر گل ہے ایک ساغر ایش ہر ایک خار ہے گل ہر گل ہے ایک ساغر ایش ہر ایک درست چمن ہر چمن بہشت نظیر یہ شور زوق کے رائیہ قصیدے کے کس جسم سے محفوظ ہے اب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ یہ شیر جو لیا گیا ہے وہ زوق کے قصیدے ذہن شاد اگر کیجئے اسے تحریر سے محفوظ ہے اور مام نے اس کو تفصیلی پڑھایا بھی اس کے تشریف بھی کی تھی ذہران آپ کو بتایا بھی ہوگا اور یہ رائیہ قصیدہ یعنی رائیہ قصیدہ کسے کہتے ہیں ہاں یہ رائیہ قصیدہ لامیہ قصیدہ رائیہ قصیدہ کہ جس اس کے ہر دوسرے مصرے میں یعنی شیر کے دوسرے مصرے میں جو آخری حرف ہوگا اس کے اعتبار سے اس کا نام رکھا رہا ہے ایسے یہاں پر جتنے بھی آپ یہ قصیدہ پڑھیں گے پورا تو اس میں دیکھیں گے کہ ہر شیر کے آخرین کی دوسرے مصرے میں را آئے گا ہر حال میں ٹھیک ہے تو اس طرح ایسے یہاں پر بھی ہے بحشت نظیر اس میں را آیا ہے تو رائیہ قصیدہ اسے کہا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ کس کا جزو ہے یہ شیر ذوق کے رائیہ قصیدہ کے کس جزو سے محفوظ ہیں تو ظاہر ہے تشبیق اس میں دیکھ لیتے ہیں خاتمہ خاتمہ کا تو نہیں ہو سکتا گریز بھی نہیں اور مدہ اس میں کسی کی تاریف آریف بھی نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے تو کیا ہو سکتا ہے تشبیق تشبیق کی تاریف آپ نے لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے کہ اس میں عشق و عشقیق کا بیان ہو حانا فضا کی رنگینی کا ذکر ہو اس سب چیزیں ہو ظاہر سے بعد اس میں بہار کا ذکر ہو رہا ہے ان سب چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ تشبیق بھی اس کا آپشن درست ہوگا اگلا دیکھتے ہیں کہ سنو سکھیوں بکٹ کہانی ہی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کسی میں نہیں عام طور پر شروعات ہی ہی سکتی ہے سنو سکھیوں کر کے اس ٹائپ کی شروعات کرتے ہیں وہ گلدارہ نسیم بھی ختم ہو گیا خود مشتری بھی نہیں قدم راو پا دمراو بھی نہیں بکٹ کہانی یہ اس کا درست آپشن ہے اگلا سوال دیکھتے ہیں کہ زیل میں دو زمریں صحیح ہیں غور سے دکھئے گا مرسیہ سے شیئر لیا گیا مرسیہ کا سوال یہ میرgio نیز لakنوں میں پیدا ہوئے میرینیز خلیق کے بیٹے تھے ناسخ کیا ولادت فیض آباد میں ہوئی نظیر آگر میں پیدا ہوئے آپ نے اگر پڑھا ہوگا نوٹس بڑھائے ہوں گے اگر اس کا ریویزن کر رہے ہوں گے آپ تو معلوم ہوگا کہ میرمش لکنوں میں پیدا نہیں ہوئے تھے بلکہ یہ پیدا ہوئے ہیں کہاں فیض آباد میں فیض آباد میں پیدا ہوئے ہیں اور اس کے لάبہ میرانیس خلق کے بیٹے تھے یہ ٹھیک ہے یہ ان کی جوہے میرانیس کا شیر بھی ہے جس میں انہوں نے زیر کیا ہے کہ پانچ میں یہ پشت ہے شبیر کی مددہی میں تو کہا رہا تھا کہ یہ شیر تو انہوں نے اپنے بیٹے کو لکھ کے دیا تھا اور یہ آتے تو ان کی چوتھی اس میں ہیں کیا بولتے ہیں پشت میں ہیں تو کیسے اس کو جوڑ لیں گے میرزاہیق میرانیس تب سے پہلے تو میرزاہیق جو دلی سے جو ہے لکھنو آئے ایفیض آباد کہہ لیں گے آپ میرزاہیق اس کے بعد ان کے بیٹے میرحسن میرخلیق اس کے بعد آتے ہیں میرانیس میرانیس کے پھر بیٹے ہیں سلیس وغیرہ سلیس اور رئیس وغیرہ تو وہ پانچ ہی پشت ہو گئی تو میرانیس خلیق کے بیٹے تھے سب سے پہلے میرزاہیق آئیں گے پھر میرحسن میرخلیق اور پھر چوتھیں میرانیس ان کے بیٹے سلیس اور رئیس ایک کا نام میں یاد نہیں آ رہا ہے تین بیٹے تھے جاتے میرا خیال ہے سلیس اور رئیس ٹھیک ہے اور ہاں تو یہ اپشن غلط ہو جائے گا یہ اپشن صحیح ہوگا میرانیس خلیق کے بیٹے تھے ٹھیک ہے اس میں کیا کرنا ہے صحیح ذکروں کے نشاندہ ہی کرنا ہی نا ناسک کی ولادت فیضاباد میں ہوئی جی ہاں ٹھیک ہے ناسک کی ولادت فیضاباد میں ہوئی یہ پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے کیا بولتے ہیں اہام گوئی کے بعد جو اسلاح زبان کی روایت شروع ہوئی تھی اس میں ان کا ذکر آتا ہے ناسک کا اور وہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا تو ظاہر سے بات ہے معلوم ہوگا اس کے علاوہ دیکھتے ہیں نظیر آگرے میں پیدا ہوئے غلط ہیں نظیر نظیر کی وفات اور انتقال ان کا جو ہے آگرے میں ہوا اور یہ مشہور بھی نظیر اگبر آبادی کے نام سے اگبر آباد یعنی کے جو ہے آگرہ سے مشہور ہوئے لیکن ان کی ولادت جو ہوئی تھی وہ دلی میں ہوئی تھی ڈہلی میں پیدا ہوئے تو یہ آپشن صحیح ہے کون کونس آپشن صحیح ہوئے بی اور ڈی اس میں آپشن دیکھیں کہاں نیچے دیا ہوا ہے کہیں پر نہیں ایک سکنڈ نہیں ہے یہ آلہ صحیح ہوگا نا بی اور سی جہاں یہ تو دلی میں پیدا ہوئے تھے تو میرانیس خلیق کے بیٹے تھے ناسکی علاوہ فیضہ بات میں یہ دو آپشن صحیح ہیں بی اور سی بی اور سی کہیں پر دیا ہوا ہے آپ دیکھ لیں گے اے اور بی ہے یہ کھڑی آئے گا سی اور ڈی ہے یہ بھی کھڑی آئے گا اور بی اور سی یہ دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپشن آپ کا درست ہوگا یہ چار نام آپ یاد رکھ لیں یہ سبھی فیماس ہیں مشہور ہیں میرزاہی میرحسن کی مسنوی جو ہے میرخالیق میرانیس وغیرہ یہ چار لوگ اس کے علاوہ دیکھتے ہیں اگلا سوال زیل میں سے دو زمرے تصنیف کے کردار کے لحاظے صحیح ہیں کون کون سے زین الملوک محمودہ تاجل ملوک دوسرا اپشن ہے بکاولی تاجل ملوک ماروخ تیسرا اپشن ہے نجم النساء محمودہ زین الملوک اور چوتھا اپشن ہے فیروز شاہ نجم النساء اور ماروخ اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ زین الملوک محمودہ تاجل ملوک یہ اپشن بلکل درست ہے صحیح تمہارے کے نشاندہ ہی کرنی ہے تو یہ تمہارا درست ہے یہ کس سے ہیں لئے گئے ہیں یہ لوگ گلزارے نسیم سے ٹھیک ہے یہ کردار جو ہے گلزارے نسیم سے ہیں جتنے بھی اہم ایم کردار ہیں مرکزی کردار ان سب کو آپ کو یاد کر لینا ہے بار بار لکھ لیجئے نوٹ کر لیجئے اور ان کا بار بار ریوزن کریے ہر ہفتے اس کا کم سے کم ایک ریوزن تو کری ہی کریے بہت کام دے گا آپ کا اس کے لئے دیکھ لیتے ہیں اگلا بھگاولی تاجل ملوک ماروخ یہ دو رو ٹھیک ہے لیکن یہاں پر یہ ماروخ گلزارے نسیم کا نہیں ہے بلکہ سہر بیان کا ہے ٹھیک ہے اور اب اگلا فوال دیکھتے ہیں نجمال نسا محمودہ زین الملوک محمودہ زین الملوک تو ہو گئے گلزارے نسیم کے نجمال نسیم سہرول بیان کا ٹھیک ہے تو یہ بھی غلط ہو گیا تو یہ اپشن فیروز شاہ نجمال نسیم ماروخ یہ تینوں سہرول بیان کے ہیں اے اور ڈ ٹھیک ہے اس میں دیکھی اپشن نہیں دیا ہوا اے اور ڈ یہ دیا ہوا ہے تیسرا آپشن آپ کا درست ہو کا اے اور ڈ یہ کردہ یہ جہے گلزارے نسیم کے ہیں اور یہ سب جہے سہرول بیان کے ہیں سارے مرکزی کردار آپ لوگ ایک مردوہ اپنے جہے ایک جگھا نوٹ کر دیجئے آپ کو آسانی ہوگی ٹھیک ہے اب اگلا سوال ہم کرتے ہیں ڈیکھتے ہیں کیا ہے زیل میں دو زمرے سہی ہیں کون کون سہی ہیں جمیل مزہری کا دیا ہوا ہے جمبر سے میرے خام ہے افسور ترازتی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ مرزا غالب کے آگے دیا ہوا ہے نمخ خانے تکلیم فساحت میری اتنا مشہور قصیدہ ہے اس کے علاوہ تیسرا دیا ہوا ہے مرزا دویر کا زیغم ڈگارتا ہوا نکلا کچھار سے بہت تہمہ سے یہ بھی ڈی میرانیس مرسیہ عارف اب آپ یہ چاروں جو ہے نساب میں شامل ہیں کہیں نہ کہیں آپ دیکھ لیں اس کو جوڑ لیں کون سہی ہے یہ جمیل مزہری کا اس میں اے آپشن درست ہے جمیل مزہری کا قصیدہ جمبر سے میرے مرسیہ جمبر سے میرے خامے افسوت اراز کے ٹھیک ہے یہ اس کا نام مزراب شہادت ہے جو عرفان جمیل میں شامل ہے اس مرسیہ کا نام مزراب شہادت ہے جو مجموع ہے عرفان جمیل میں شامل ہے ٹھیک ہے عرفان جمیل میں شامل ہے اگلہ دیکھتے ہیں مرزا غالبہ کے آگے دے رکھایا گیا مرزا غالب کا مرسیہ عارف ہے مرزا غالب کا مرسیہ عارف ہے مرزا غالب کا مرسیہ عاری تو عنیس اس کا نمع خانے تکلوں میں فساہت میری اور یہ تیسرا بچہ آپشن میزہ دبیر کا زائغن ڈکارتا ہوا نکلا کشار سے یہ درست آپشن ہے یہاں پر A اور C یہ دو آپشن درست ہوئے A اور C کہاں پر دیکھ لیں آپ کو یہ دوسرا آپشن یہ A اور C یہ آپشن آپ کا درست ہے اگلا دیکھتے ہیں کہ زیل میں دو زمرے دیئے گئے ہیں دو زمرے صحیح ہیں گریز بین تشبیب رخصت آمد بین تیسرا ہے تشبیب گریز حسن طلب چوتھا ہے مکتہ بین تشبیب صحیح زمرے کی نشان دہی کیجئے اس میں سے دو زمرے صحیح ہیں اور دو غلط ہیں سب سے پہلے اس میں ہم دیکھیں گے گریز بین اور تشبیب ٹھیک ہے تو یہ بھی سوال کیونکہ تشبیب کے ساتھ گریز اور بین کا ذکر یہ آپشن غلط ہو گیا رخصت آمد اور بین یعنی کہ جو اجزائے ترقیبی ہیں اس کے مرسیہ کے اس میں ان تینوں کا ذکر آتا ہے رخصت بھی ہے آمد بھی ہے چہرہ سرابہ رخصت آمد جنگ شہادت بین اس میں رخصت آمد اور بین یہ آپشن درست ہے اب دیکھ لیتے ہیں مقتہ بین اور تشبیب یہ بھی غلط ہیں زہر سے بات ہیں تشبیب کا ذکر مرسیہ کے ازاد رکیم ہے ہی نہیں اور تینوں جگہ آپ دیکھ رہے ہیں بین آیا ہے نا بین کا مطلب مرسیہ تو یہ بھی آپشن غلط ہو گیا یہ دو آپشن غلط ہو گیا اب اگلا آپشن دیکھتے ہیں کہ تشبیب یہ بھی مرسیہ کا ہے یہ بھی مرسیہ کا یہ دو آپشن آپ کے درست ہیں بی اور سی کہاں پر ہے یہ دوسرا آپشن یہ آپ کا صحیح ہوگا اگلا سوال دیکھتے ہیں کہ زیل میں سے دو زمرے صحیح ہیں نمبر ایک کونسا ہے مرزا رفیمود رفیس ہودا کے سامنے لکھا ہے ہوا جب کو فرصابت ہے تمغائے مسلمانی ٹھیک ہے نمبر دو شیخ ابراہیم زوق زہر نشاط اگر کیجئے اسے تحریر ابھی اس کا ذکر بھی آیا تھا پہلے اگلا ہے تو یہ آپشن آپ کا صحیح ہوگا مرزا رفیس ہودا کا ہے میری آنکھوں میں تماشا عشقوں میں ہے میری آنکھوں میں عشقوں کے تماشا گوھر یہ قصیدہ اگر آپ نے نہیں پڑا ہے تو یاد نہیں ذہن میں تو چھوڑیے اسے اگلا اتنے شیخ محمد ابراہیم زوق تذہیر کے روزگار تذہیر کے روزگار بہت فیمس ہے اور اسم جانتے ہیں کہ یہ جو ہے مرزا رفیس ہودا کا لکھا ہوا قصیدہ ہے ٹھیک ہے تو یہ آپشن غلط ہو گیا اور یہ شیخ وہم زوق کا ہے میری آنکھوں میں عشقوں کے تماشا گوھر یہ زوق کا ہے تو یہ بھی آپشن غلط ہو گیا تو دو آپشن سے ہی ہو گئے ابراہیم تفیسودا کا جو ہے خواچر کفر ثابت ہے وہ تمغائے مسلمانی بہت مشہور قصیدہ ہے اس کے علاوہ ذہنشاد اگر کیجئے سے تحریر یہ بادوشاہ زفر کی مدہ میں لکھا گیا تھا اگلا دیکھتے ہیں کہ زیل میں دو زمرے صحیح ہیں کون کون سے صحیح ہیں دیکھتے ہیں اور اس میں کیا کہا ہے کہ ہاں یہ بھی ضروری دیکھنا کہ صحیح زمرے کی شاندی کیجئے یا غلط زمرے کی نشاندی کیجئے پورا سوال پڑھنا ہے مردہ بہت ضروری ہوتا ہے تبھی کبھی ہم دھوکہ خواہ رہتے ہیں کہ کیا پوچھا ہے اور کیا جواب دے دیا اسے اس میں دیا ہے صحیح زمرے کی نشاندی کی کرنی ہے چار اپشن دیئے ہوئے ہیں چار اپشن کون کون سے بہت ضروری چیئے ایک مرتبہ نظامی بیدری کہ آگے قدم راہ پا دمراہ ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے ابن نشاندی کی آگے فول بن بلکل صحیح ہے اور ملہ بجھی کی آگے فول بن فول بن تو ابن نشاندی کی ہے تو یہ غلط ہو گیا اب اس کو آگے آپ دیکھیں اگر دیکھیں وہ آپ کا کام ہو گیا کیونکہ یہ غلط ہے اپشن اور یہ میر حسن گلزارہ نسیم غلط ہے یہ بھی دیاشنگر نسیم بھی گلزارہ نسیم یہ ٹھیک تو ہے آپ کا اپشن اور دیاشنگر گلزارہ نسیم ہے لیکن آگے کیا دے رہے ہیں نشاندی کی قدم راہ پا نمراہ ابھی اپر دیکھیں نظامی بیدری کی قدم راہ پا نمراہ یہ بھی غلط ہو گیا یہ سی اپشن غلط ہو گیا ملہ بجھی کی خطب مشتری بلکل صحیح ہے درست ہے ٹھیک ہے اور میر حسن کی قدم راہ پا نمراہ نشاتی کی پھول بن ملہ بجھی کی خطب مشتری میر حسن کا قدم راہ تو بچوں آلے سوال ہے تو آپ کو معلوم ہی ہوگا اتنا تو یہ اپشن ا اور ڈ آپ کا صحیح ہے چوتھ اپشن اگلا دیکھتے ہیں زل میں دو بیانات دی گئے ہیں جن سے ایک دعویٰ ہے اور ایک دلیل دونوں کو غور سے پڑھنے کے بعد صحیح جواب کی نشاندہی کیجئے دعویٰ کیا ہے قصیدہ ایک آلہ سنفی زخن ہے دلیل کیا دے رہے ہیں دعویٰ کی ترمیعن اس لیے لگا گے دیکھئے کیا بنا رہے ہے جملہ پورا اس لیے اسے سننکر بادشاہ شاعر کو انام و اکرام سے نوازتا ہے کیا اس لیے قصیدہ آلہ سنفی زخن ہے کہ اسے سننکر بادشاہ انام و اکرام سے نوازتا ہے بلکل نہیں اس لیے کہ بالتے ہیں آلہ سنفی زخن نہیں ہے بلکہ اس کی وجہات دوسری ہیں اس میں الفاظ کا خیال ایسے پرشکو الفاظ استعمال کی رہتے ہیں ایسے خیالات پیش کی رہتے ہیں تو دعویٰ صحیح ہے اور دلیل غلط ہے تو اس میں آپشن دیکھیں کہاں پر دیا ہوگا ہے دعویٰ صحیح ہے اور دلیل غلط ہے یہ تیسرا آپشن آپ کا درست ہوگا اور یہ سب غلط ہو جائیں گے کڑی آئیں گے اگلا دیکھتے ہیں یہ ختم مجھسری سے لیا گیا ہے اس کو پڑھنے سے پہلے ہے کہ آپ ایک مردہ جو پانچ سوال اس کے ذل میں دیے جائیں گے ان کو ایک مردہ پڑھ لیے جب آپ یہ پڑھیں تو سوالات حل ہوتے جائیں یہ بھی ایک آسان طریقہ ہوتا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں مسنوی ختم مجھسری کے اختباس میں کس کی شرعہ میں ہدایت پیش کی گئی ہے چار اپشن ہیں مسنوی کی شرعہ میں شیر کی شرعہ میں مرسی کی شرعہ میں اگلا دیکھتے ہیں کیا ہے ختم مجھسری کے اس اختباس میں فارم کن معنوں میں استعمال ہوا ہے نمبر ایک حیت نمبر دو فخر نمبر تین فرار نمبر چار فہم ذہن میں رکھے گا آپ لوگی جگہ یا اس کو اگر اگزام کے ڈائم ہے تو اس کو سیڈ میں نوٹ کرتے رہی ہے ہلکہ ہلکہ اگر ٹائم ہوئے آپ کے پاس اگلا دیکھ لیتے ہیں بسے آسان سوالات ہیں یہ ملہ وجہ نے ختم مجھسری کے اس اختباس میں سور کو کس معنی میں استعمال کیا ہے چار اپشنیں سورج سوراشتر سرپھیرا اور سوئی اگلا دیکھتے ہیں اس اختباس میں وجہ نے نار کو کس معنی میں استعمال کیا ہے جہنم آگ عورت اور انار اگلا سوال دیکھتے ہیں کیا ہے کہ اس اختباس میں دھات دھات کن معنوں میں استعمال ہوا ہے یہ سوال ذہن میں رکھے گا اور اپشن بھی ذہن میں رکھنے کی کوشش کریے گا تو سونا چاندی ترہ ترہ کا صبح و شام آئے دنگی یہ پانچ سوال ہو گئے نا ہم اس کے علاوہ آگے دیکھتے ہیں اب پیشن چلتے ہیں اسی اختباس پر شیئر کا دیکھتے ہیں کہتا ہوں تجھے پند کی ایک بات کہ ہے فائدہ اس طرح دھات دھات چوتھا سوال آپ دیکھ رہے ہوں گے اس میں دھات دھات کا لطف استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے پہلا سوال یہاں سے ہے پانچمہ سوال یہاں سے ہے ٹھیک ہے اگلا دیکھتے ہیں جو بے ربط بولے تو بدیاں پچیس بھلا ہے جو یک بیعت بولے سلیس سلاست نہیں جس قریب بات میں پڑیا جائے کیوں جز لے کر بات میں جسے بات کے ربط کا نام نہیں اسے شیئر کہنے سو کچھ کام نہیں نکو کرتوں کئی بولنے کا حوص اگر خوب بولے تو یک بیعت بس ہنر ہے تو کچھ نازکی برتیاں کہ موٹا نہیں بانتے رگے کیاں رنگ کیاں وہ کچھ شیئر کے فن میں مشکل اچھے کہ لفظ ہو اور مانا یہ سب مل اچھے دیکھ رہے ہیں یہاں پر انس میں شیئر کی ہی بات ہو رہی ہے یہ شیئر لفظ بھی آگیا آپ کے لئے کئی جگہ آخر میں آیا اسی لفظ کو شیئر میں لیاتی توں کہ لی آیا ہے استاد جس لفظ کوں اگر فارم ہے شیئر کا یہ ایک سوال اس میں فارم کے مطلب پوچھا تھا یہ دوسرا ہو گیا تسرا ہو گیا اگر فارم ہے شیئر کا تجھ کو چھند چنے لفظ لیا اور مانا بلند کیا رکھیا ایک مانا اگر زور ہے ولے بھی مزہ بات کا ہور ہے اگر خوب محبوب جیوں سور ہے یہ ایک سوال یہ تھا اس سور کو کس معنی میں استعمال کیا ہے سور ہے سواریں تو نورن علا نور ہے اگر لاکھ ایباں اچھے نار میں ایک یہ سوال تھا نار کو کس معنی میں لیا جہنم کے آگ کے عورت کے کس معنی میں لیا انہر ہو سے ہو سے ہو سے خوب سنگار میں اس میں آپ دیکھی رہے ہیں کہ اس میں جو ہے اگر اس میں تو انہوں نے خود بتا جائے کہ خود تو مجھتری سے یہ لیے گئے ہیں بات سوال نہیں پوچھتے ہیں نہیں دیا ہوتا ہے کس سے لیے گیا ہے مخصوص ہیں یہ اشار تو جو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے بتیاں پچیس نی اور اس کے علاوہ کچھ کچھ کو کچھ برت یا 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 کیا کو کیا کو کیا کو 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 اس کا کیا مطلعہ ہوگی خود مجھتری اور دکینی الفاظ ہیں دکین میں اس طرح پڑھا رہے ہیں آپ کو پہلی کیا بولتے ہیں پہلی چیزیں ڈیٹیل سے ڈسکس کی ہیں تو ایک مرتبہ ان کی کلاسز دیکھ لیجی اس کے نوٹس بنا لیجی آپ کو آسانی ہوگی تو یہ ہوگیا تو اس میں ہم آگے سوالات دیکھتے ہیں ہی چار پانچ ہم نے انڈرلائن کر دی دھات دھات ایک وہ تھا اس کے علاوہ کیا تھا یہاں پر دوسرا سور تیسرا نار چوتھا اور ایک اور تھا کہ اس میں کس کی تشریخ یہ دیکھ رہے ہیں کہ شیر شیر کئی لفظ آیا ہے کئی جگہ استعمال ہوا ہے یہاں بات بھی ہو رہی ہے تو بتیاں پچیز بھلے یک بیعت بولے ترینے پر شیر کی بات ہوگی یک بہت بولے سلیس اب سوال دیکھتے ہیں آگے کیا ہے تو مسنوی خطو مشتری کے سخت شرح میں یہ ہدایات پیش کی گئی آپ آپ نے دھا جو دھا چار مسر دیکھ آپ میں سب شیر کے تعلق سے تھے مسنوی کی شرح میں ایسا کچھ مصنوی کا بھی مرسی یا شیر کی شرح میں یک بات بولے سلیس اس ٹائب کے جمعے جو آپ دیکھ رہے ہیں ارشاہ کی مسر دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ آپ کا درست ہوگا آگے دیکھتے ہیں کہ کتب مجھ تری کی اس اختباس میں فام کن معنوں میں استعمال ہوا ہے حیت فخر فہم فرار ایک مرتبہ وہ اشار دیکھئے جہاں پر فام کا لفظ استعمال ہوا ہے کہاں گیا اگر فام ہے شیر کا تجھ کو چھند فام ہے شیر فام کا مطلب یہاں پر فہم مناسب لگ رہا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اور کریں گے فخر یا حیت یا فرار کچھ بیٹھے گئے نہیں وہاں پر تو یہ آپ کا درست ہوگا اگلا سوال دیکھتے ہیں بلنا مجھ نے ختم مجھ صریح میں سور کو کس مانے میں استعمال کیا ہے تو سورج سوراشت سر پھرہ سوئی آگے وہ مسر دیکھ رہے ہیں نور نال نور اگر آپ پہلا مسائل سونے میں نہیں آرہا اگلا دیکھ نور نال نور روش نیو ایسی روش نہیں کہ آنکھ چنی آج تو عربی کا مقول آئے خیر ام مانا بھی مفہوم نے بیان کر دیا اس کا سور آشت بلکل نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے سر پھرہ بھی کہاں سے بیٹھے گا وہاں پر نور نور اس میں ایسے الفاظ سورج اگلے مسرے سے سورج کا لفظ یہاں پر صحیح ہوگا اس اختباس میں نار کو کس معنی میں استعمال کیا ہے وہاں پر مسر آپ نہیں دیکھا ہوگا اس میں جہانم یا آگ یا اس ٹائب کے انار کھانے انپیرنگ چیز ہیں تو یہ عورت عورت کا عورت وہ ہی نار بولتے ہیں یہ چوتھا بھی نہیں صبح اور شام بھی نہیں ترہ ترہ کا یہ آپ کا درست ہوگا اگلا دیکھتے ہیں یہ اختباس ہم نے دو اختباس بھی شامل کی نصر کے ہم نے جب اشار والے اختباس دسکس کیا اس کو بھی دو تین کر لیں اور ہاتھ پڑھ لیتے ہیں ایک مردوہ پہلے ایک مردوہ سوالات دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہیں سوالات مسکر اختباس میں بادشاہ ازادی شہر نیمروز کا حال کس سے پوچھتی ہے بادشاہ سے پوچھتی ہے بہروز سے پوچھتی ہے وزیر سے پوچھتی ہے اگلا دیکھتے ہیں بادشاہ قطار میں کھاں کھڑا تھا بازار میں میدان محل میں یا دربار میں اگلا دیکھتے ہیں خانہ ذات کی کیا مانا ہے گھر سے بھاگا ہوا بہر کا پلا ہوا باہر کا پلا ہوا چار اپشن دیکھتے ہیں بادشاہ مختلف دیسوں کا حوال کس سے پوچھتی ہے سودا گروں سے میدان میں جمع لوگوں سے یا بادشاہ سے یا بہروز سے اگلا ہم اقتباس دیکھتے ہیں کہ اقتباس کیا ہے پڑھتے ہیں ایسے بہروز نے یہ داستان کہنی شروع کی اور مجھ سے مخاطب ہو کر بولا اے عزیز ہماری بادشاہ زادی کی سرکار میں ہزاروں غلام ہیں کہ سودا گری کے کام میں متعین ہیں ان میں سے ایک میں بھی ایک میں بھی ادنا خانہ زاد ہوں یہ سوال آپ ذہن میں رکھے گا آیا تھا ہر ایک ملک کی طرف لاکھوں روپے کا ازباب اور جنس دے کر رخصت فرماتی ہیں جب وہ وہاں سے پھر آتا ہے تب اس سے اس دیس کا احوال اپنے حضور میں پوچھتی ہیں یہ سوال بھی تو سب کا لباس سیاہ ہے اور ہر دم نالو آ ہے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان پر کچھ بڑی مصیبت پڑی ہے اس کا سبب جس سے میں پوچھتا کوئی جواب میرا نہ دیتا اسی حیرت میں کئی روز گزرے ایک دن جو صبح ہوئی تمام آدمی چھوٹے بڑے لڑکے بڑھے غریب غنی شہر کے باہر چلے ایک میدان میں جا کر جمع ہوئے اور اس ملکہ بادشاہ بھی سب امیروں کو ساتھ لے سوار ہوا اور وہاں گیا تب سب برابر قطار بانجھ کر کھڑے ہوئے یہ پڑھ لیا آپ نے ایک مردبہ اب اس کے بعد دوبارہ سوالات پہ جائیے بادشاہ شہر نیمروز کا حال کس سے پوچھتی تھی پیچھے ہم نے زیر کیا ہے کس سے پوچھتی تھی ہاں یہ اس دیس کا حوال اپنے حضور میں پوچھتی ہیں جب وہاں سے تاجر آ جاتے ہیں لوٹ کے تو سودا گر یہ آپ کا بلکل صحیح ہے چار بادشاہ بھی نہیں بحروز شہر نیمروز کا حال کس سے پوچھتی ٹھیک یہ اپشن ایک سیکنڈ شہر نیمروز کا حال کس سے پوچھتی شہر نیمروز تو بحروز گیا تھا نا تو یہ اپشن درست ہوگا ایک سیکنڈ یہ اپشن بحروز سے سودا گروں سے دوسرے شہر کا حال پوچھتی ہیں اور شہر مسکر اپشن آپ درست ہوگا آگے دیکھتے مسکر اپالا افتباس میں بادشاہ زادی مختلف دیسوں کا حال کس سے پوچھتی ہے یہ سوال تھا اس میں سودا گر آئیں گے سودا گروں سے میدان میں جمع لوگوں سے بادشاہ سے یہ بحروز سے شہر نیمروز کا حال پوچھتی اور یہ افتباس آپ سبی کو معلوم ہے میرا من کی باغ باہر سے لیا گیا ہے تو یہ پہلا اپشن اس کا درست ہوگا آگے دیکھتے ہیں یہ بتائیں کہ بحروز اس کا غلام تھا تو بحروز سارے احوال بادشاہ زادی کو بیان کرتا ہے تو وزیر بھی کڑی آئے گا بادشاہ زادی تیسر اپشن درست ہوگا یہ ہو گیا اگلا سوال دیکھتے ہیں یہ بھی اختباس کہی ہے پہلے سوال دیکھ لیتے ہیں پھر اختباس دیکھتے ہیں مسکر اختباس میں ملکہ کس کی خدمت میں آداب بجال آئی یہ جن والے سیشن میں آیا تھا کس کی خدمت میں آداب بجال آئی نمبر ایک بادشاہ کی خدمت میں ماں کی خدمت میں بھائی کی خدمت میں آگے دیکھتے ہیں مسکر اختباس میں ملکہ بزاد خود بادشاہ کی بڑی بیٹی یا بادشاہ کی بیگم یا مہمان خاتون اگلا دیکھتے ہیں اپنے تخت کے پاس کرسی بشاگر بیٹھنے کا حکم دیا بادشاہ نے کسے اپنے تخت کے پاس کرسی بشاگر بیٹھنے کا حکم دیا اپنی بیگم کو ملکہ کو لونڈی کو یا درواری وں تیار کیا ہوا کھانا رات کا بچا ہوا سالن درویشا کا مرغوب کھانا بادشاہ عمرہ کھانا یہ بھی سوال آپ بغیر اختباس پلہ دے سکتے ہیں لیکن اختباس نہیں اسمی میں دیکھ لینا کیونکہ اسپاس کی عبارت سے واضح مفہوم ہو جائے گا اب ہم دیکھتے ہیں اختباس پڑھتے ہیں اختباس پڑھ لینا اس مردن نشان لگاتے رہیے گا کہ کہ پانچ اختباس میں رکھے گا اس سے آسانی ہوگی اگر آپ اختباس سوالات دیکھ رہے ہیں پھر دوبارہ آپ پڑھنا پڑھ اس میں ٹائم جاتا ہے اگر آپ سوال دیکھ لیں گے اختباس نشان لگاتے رہیے اختباس اگر آپ اختباس لگتا ہے دوبارہ سوال دیکھتے پھر دوبارہ اختباس پڑھتے ہیں ٹائم اس میں ٹوکتا ہے سارا کھیل ٹائم کا ہوتا ہے اگزام میں جب بیٹھیں گے تو ایک ایک منٹ ایک سکنڈ آپ کے لئے ضروری ہوتا ہے اس بات کا خیال لکھنا ہے ہم دیکھتے ہیں اختباس پڑھتے ہیں ملکہ نے آداب بجال آ کر التماس کیا یہ اپشن آیا تھا نا یاد آپ کو جو غضب سلطانی کے باعث اس جنگل میں پہنچی اور یہ سب تماشے خدا کے ہیں جو آپ دیکھتے ہیں یہ سنتے ہی بادشاہ کے لہو نے جوش مارا اٹھ کر محبت سے گلے لگا لیا اور ہاتھ پکڑ کے اپنے بیٹھنے کا حکم دیا یہ دوسرا آپ کا ہو جائے گا یہاں سے حل لیکن بادشاہ حیران اور متاجب بیٹھے تھے فرمایا کہ بادشاہ بیگم کو کہو کہ بادشاہ حضادیوں کو اپنے ساتھ لے کر جل آویں یہ بھی سوال تھا کہ بادشاہ بیگم سے کون مراد ماضح ہے یہ بادشاہ کی بیوی مراد ملکہ لیکن لیکن بادشاہ حیران اور متاجب بیٹھے تھے فرمایا کہ پادشاہ بیگم کو کہو کہ بادشاہ حضادیوں کو اپنے ساتھ لے کر جل آویں جب وہ آئیں ماں بہنوں نے پہچانہ اور گلے مل کر روئیں اور شکر کیا ملکہ نے اپنی والدہ اور چھو ہمشیرہ کے اس میں ساتھ بہنیں ہوتی بہنیں بادشاہ کی کتنی بیٹیاں تھیں ساتھ چھ چھ چار پانچ ہوت تھی چھو ہمشیروں کو ہمشیروں کے روبرو اتنا کچھ نقد اور جواہر رکھا کہ خزانہ تمام عالم کا اس کے پاسنگ میں نہ چڑے پھر بادشاہ نے سب کو ساتھ بٹھا کر خاصہ نوش جان فرمایا خاصہ ہی ہوتا ہے تو سوال دیکھتے ہیں اور سوال دیکھتے ہیں اور نشان لگاتے ہیں کہ کونسا صحیح ہے اور کونسا صحیح نہیں ہے آپشن دیکھتے ہیں ملکہ کسی خدمت اداب بجال آئی تو پہلا ہی ہے بادشاہ کی خدمت میں یہاں پر ملکہ سے مراد بادشاہ کی بیٹی ہے نہ کہ بادشاہ کی بی بی ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر یہ آپ دیکھ لیں گے پہلے دیکھ لیجئے ملکہ نے اداب بجالا کر التماس کیا کہ لونڈی وہی گناہگار ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا یہ چوتھا تھا ہمیں لگتا ہے ہاں یہ ٹھیک ہے یہ پانچمہ کوشن آپ پہ ہی ہی سہر ہو گیا ملکہ سے ٹھیک ہے کس نے خدمت میں اداب بجال آیا اگلا دیکھتے ہیں وہی گناہگار سے کیا مراد ہے ملکہ ہی ہے ملکہ نے خود ہی کہا وہی گناہگار پہلی لینڈ میں دیا ہوا ہے تو ملکہ بزاتے خود یہ چاروں تینوں آپ کے کڑی آئیں گے ٹھیک ہے اگلا دیکھتے ہیں اپنے ایک تخت کے پاس کرسی بشوا کرے بیٹھنے کا حکم دیا کس کو حکم دیا بیٹی کو دیا وہ اپنے نشان لگایا بھی تھا بیگم کو نہیں ملکہ کو کیونکہ ملکہ کہ ہی ذکر کیا اس میں تو ملکہ کو یہ آپشن غلط ہو جائے گا یہ بھی غلط یہ بھی غلط اگلا دیکھتے ہیں کہ پادشاہ بیگم کون ہے تو یہاں پر بادشاہ بیگم سے مراد بادشاہ کی بیگم ہے ملی بہن بھی نہیں مو بولی بیٹی ذکر ہی نہیں ہے بادشاہ کی ماں بادشاہ کی ماں کا کہیں ذکر نہیں پوری اتباس میں ٹھیک یہ ہو گیا اگلا دیکھتے ہیں خاص سے سے کیا مراد ہے خاص سے سے مراد نہ درویشوں کا کھانا ہوگا نہ رات کا بچا ہوا نہ والدین کے لیے تیار کیا ہوگا بادشاہ یا عمرہ کا کھانا خاص سے سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو دیکھتے ہیں بگلہ سوال ہاں یہ دعویٰ دلیل والا ہے اور دعویٰ دلیل والے سوال آتے ہیں اور اکثر ہم لوگ کبھی کبھی خراب ہو جاتے ہیں کوشن ذرا سے کنفیوزن کی اوئلے سے اس کو خاص کر دھیان سے پڑھنا ہے دھیان سے دیکھنا ہے کیا کیا دعویٰ ہے کیا دلیل ہے کیا چیز ہو سکتی ہے کس چیز کا امکان نہیں ہے انہوں نے فارسی میں بھی شائری کی اس لیے لگائیے یہاں پر انہوں نے فارسی میں بھی شائری کی یعنی کیا اقبال اس لیے سے عظیم شائر ہیں کہ انہوں نے فارسی میں شائری کی بالکل نہیں ہے اس لیے سے عظیم شائر ہیں ہی نہیں وہ کہ انہوں نے فارسی میں بھی شائری کی بہت سے لوگ ہیں انہوں بھی ہم عظیم کہیں گے دعویٰ صحیح ہے دلیل غلط ہے دعویٰ صحیح ہے دلیل غلط ہے دوسرا آپشن درست ہوگا یہ کڑی آئے گا یہ کڑی آئے گا یہ کڑی آئے گا اگلا دیکھتے ہیں دیکھیں کیا بولتے ہیں اقبال نے فارسی بھی شائری کیا ان کے چار مجموع ہیں اس میں اسرار خودی رموز بے خودی اور زبور اجم اور اس کے علاوہ ایک اور ہے پیام مشرق یہ چار ہیں ارپز جن کا وہ جو ہے مخفض بندہ ہے یاد کرنے کے لیے آپ کے لیے آسانی ہے ارپز اسرار خودی رموز بے خودی رموز بے خودی اور پاسے میام مشرق پیام مشرق اور زبور اجم اور علیف سے اسرار خودی ارپز یہ آزر لگ دیتے ہیں ارپز ٹھیک ہے پہلا یہ ہو گیا دوسرا یہ ہو گیا چسرا یہ ہو گیا چوتھا یہ ہو گیا انہوں نے فارسی بھی شائری کی لیکن اس ورے سے عظیم شائر نہیں انہوں نے فارسی بھی شائری کی بلکہ ان کے جن مزامین کو اختیار کیا جس طرح انہوں نے چیزوں کو بھرتا اشار میں اس ورے سے وہ عظیم شائر ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں ہاں کیا ہے حالی اردو کے اہم سوانے نگا رہے ہیں اہم سوانے نگا رہے ہیں ظاہر سی بات ہے سوانے کی بزاہی اردو میں حالی سے ہوتی ہے اردو میں تو دعویٰ بلکل درست ہے اب اس لیے لگا کہ دیکھی کیا ہے اس لیے دلیل دیکھئے اس لیے کہ انہوں نے حیات جعویر یادگار غالی بلکل صحیح ہے انہوں نے لکھی اور اس لیے سے سوانے نگا رہے ہیں اردو کے یہ اپشن دعویٰ اور دلیل دونوں صحیح ہوگا حیات جعویر یادگار غالی اور حیات سادی اور یہ تینوں انہوں نے لکھی اور یہ اپشن تیسرا صحیح ہوگا دعویٰ صحیح ہے دلیل بھی صحیح ہے ٹھیک ہے اگلا دیکھتے ہیں کہ قورتل این ایدر اردو کی منداز فکشن نگا رہے ہیں جی ہاں بلکل ہیں اس میں انہوں نے آگ کا دریہ لکھا اور اس کے علاوہ جوہے بہت سے نوویل اور کیا بولتے ہیں افسانی بجموعے اور رپورتاز بغیرہ لکھے اور دعویٰ کیا ہے دعویٰ بلکل صحیح ہوگیا دلیل کیا دے رہے ہیں اس میں لگائیے اس لیے دلیل میں قورتل این ایدر اردو کی منداز فکشن نگا رہے ہیں اس لیے کہ انہوں نے گیان پیٹ کیسے لیے کہ انہیں گیان پیٹ اوارڈ سے نوازہ گیا تو اس ویرے سے وہ ممتاز فکشن نگا رہے ہیں دیکھیں ان کو چار لوگوں کو دیا گیا ہے گیان پیٹ اوارڈ اس میں سے قورتل این ایدر بھی ہیں فراق ہیں قورتل این ایدر ہیں اور شہریار ہیں اور شہد سردار جعفری یا زہر تیسرا نام ہمیں ذہن میں نہیں چودہ نام ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ لیجے گا آپ لوگوں نے یاد پیٹ کیا ہوگا ہمیں ذہن سے نکل گیا ہے تو قورتل این ایدر اردو کے ممتاز فکشن نگا رہے ہیں بلکل درست بات ہے ٹھیک ہے اور کیوں ہیں اس لیے کہ انہوں نے انہیں گیان پیٹ اوارڈ سے نوازہ گیا بلکل نہیں اس لیے وہ ممتاز فکشن نگا رہے ہیں کہ انہیں گیان پیٹ دیا گیا ہے انہیں گیان پیٹ تو دیا گیا ہے لیکن اس لیے نہیں وہ سب گیان پیٹ ملنے کے ورے سے وہ ممتاز فکشن نگا رہے ہیں اس لیے ان کو گیان پیٹ دیا گیا یہ بلکل درست نہیں ہے تو دعویٰ صحیح ہے دلیل غلط ہے دعویٰ صحیح ہے دلیل غلط ہے option ایک آپ کا صحیح ہوگا یہ والا اگلہ دیکھتے ہیں کہ باغو بہار کی مقبولیت کا بہت بڑا راز اس کی فساد اور سراسط ہے یہ سب ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں اتنی سیلیس اور سادہ اور صاف زبان کا استعمال کیا گیا ہے کہ آج بھی وہ پڑھنے کا نوبل کا مزہ دیتی ہے باغو بہار اور دلیل کیا دے رہے ہیں اس کتاب کا شمار اردو کی اہم داستانوں میں ہوتا ہے جی بلکل ہوتا ہے اہم داستانوں میں شمار ہوتا ہے اس کا اور آپ کے نصاب میں بھی شامل ہے باغو بہار تو باغو بہار کی مقبولیت کا بہت بڑا راز اس کی فساد و سراست ہے اس لیے اس کتاب کا شمار اردو کی اہم داستانوں میں ہوتا ہے جی بلکل شاہکار نوبل ہے اور یہ پہلا نوبل کہا جاتا ہے جس میں نوبل کے تمام اجزائے ترقیبی کو ملوز خاطر رکھا گیا ہے اور دلیل کہا دے رہے ہیں اس لیے کہ اس نوبل کی شہرت صرف اس کی کردہ عمراء اور جان عدہ کی شاعری کے وجہ سے ہوئی بلکل نہیں عمراء اور جان عدہ کی شاعری کے وجہ سے ہی اس نوبل کے شہرت نہیں ہوئی ہے بلکہ رسوہ نے اس کو اس انداز میں لکھا ہے اور اس طرح اس میں فنی تقاضوں کو ملوز رکھا ہے اس ورے سے اس کی جو ہے اتنی شہرت ہوئی اور جو ہے مشہور ہوا اور مقبول بھی اور لوگوں میں جو ہے غادہ مقبول ہوا لوگوں نے پڑھا اسے تو یہاں پر دعویٰ صحیح ہے لیکن دلیل غلط ہے آپشن کونہ صحیح ہوگا دعویٰ صحیح ہے دلیل غلط ہے چوتھا آپشن دعویٰ صحیح ہے اور دلیل غلط ہے اگلا دیکھتے ہیں کہ اردو تنسو مزا کے فروغ میں عبد پنچ کا نمائیہ کردار ہے یہ لکھنوں سے نکلتا تھا ملشی سجاد حسین نکلتے تھے صحیح ہے دعویٰ صحیح ہے دلیل کیا ہے تنسو مزا کے فروغ میں نمائیہ کردار ٹھیک ہے اس لئے کہ اہد کے مہم ممتاز مزاہ نگار کی تخلیقات عبد پنچ میں شائع ہوتی تھیں یہاں یہ بھی صحیح ہے کہ عبد پنچ ہاں تنسو مزا کے فروغ میں عبد پنچ کا نمائیہ کردار ہے اور اس اہد کے ممتاز مزاہ نگاروں کی مزاہ نگاروں کی تخلیقات عبد پنچ میں شائع ہوتی تھیں دونوں باتیں درست ہیں لیکن اس میں تھوڑا سا ایک کنفیزن ہے دعویٰ صحیح ہے اور دلیل بھی صحیح ہے ہاں ٹھیک ہے یہ آپشن صحیح ہے اگلا دیکھتے ہیں کہ یہ یہ سوال اس ٹیپ کے ہم اور بنا لیں گے یہ لوگت والے ہیں کہ لوگت میں کس طرح دیکھتے ہیں یہ ایک میں مزا نہیں آگا جب چار پانچ کوشن جمع کرلیں گے یا بنا لیں گے اس کو پھر اس کو ہمیں ڈسکس کریں گے کیونکہ بہت سے سوالات یہ لوگت والے آتے ہیں جو مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں ان کو تاسا نہیں ہو رہا تھی وہ اپنا کر لے جاتے ہیں یہ سوالوں کو لیکن جو مدرسے سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں ان کا background school کا ہے یا اس طرح سے پڑھے کے آئے ہیں تو ان کو یہ سوالات کرنے میں پریشانی ہوتی ہے یہ سوال ہم ڈھونڈ رہتے ہیں لیکن ایک ہی ملا اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے اور تفصیل سے کریں گے تاکہ آپ لوگوں کا یہ ٹاپک بلکل کلیر ہو جائے اور اس میں ٹائم بھی لگے گا اس لئے دو چار سوال بنا لیں گے اور اس کو اچھے سے ترطیب دے لیں گے پھر آپ سے اس کو ڈسکس کریں گے یہ سوال آج رہنے دیجئے حالانکہ اس میں اگر ہم صحیح جو مانیں گے وہ یہ چوتھا option صحیح ہے عاشق، معشور، رقیب، فراق معشور، فراہ، رقیب اس میں حرف تحجی کے اعتبار سے دیکھا رہا تھا ہے اور لوگت میں حرف تحجی کے اعتبار سے ہی سارے حروف دیے جاتے ہیں تو اس میں اسی ڈیپ سے تلاش کیا رہا تھا ہے لفظ کو پہلے کون سا حرف ہے اس کے بعد کون سا حرف ہے تو ترطیب سے ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اس کا option تو صحیح چوتھا ہوگا لیکن اس کو ہم ڈسکس کریں گے بہت تفصیل کے ساتھ 5-6 کوشن اس کے بنا لیں گے اس کے بعد تاکہ یہ تاپک آپ لوگوں کا بلکل کلیر ہو جائے آسانی کے ساتھ آگے دیکھتے ہیں وہ کون سی سنف ہے جو غزل کی طرز پر لکھی جاتی ہے وہ کون سی سنف ہے جو غزل کی طرز پر لکھی جاتی ہے وہ ایک ہی ہے وہ ہے قصیدہ قصیدہ ہی ہے جو غزل کی طرز پر لکھی جاتی ہے یہ تیسرا option آپ کا صحیح ہے تو بچوں آنے سوالات ہیں آپ کے لئے قصیدہ کی صحیح ترطیق میں نشان دہی کیجئے تشبیب سب سے پہلے تشبیب آتی ہے پھر تشبیب کے بعد گریز کا ذکر ہوتا ہے پھر اس کے بعد مدہ ہوتی ہے پھر کیا ہوتا ہے پھر ہوتا ہے حسن طلب یا دعا یہ دو میں سے کوئی ایک چیز آتی ہے یا کہلے کے بھی حسن طلب اور پھر دعا یہ اس ٹیپ کی ترطیب ہوتی ہے تاپر option دیکھ لیں گے تشبیب ہے مدہ ہے گریز ہے دعا تو گریز دوسری نمبر پہ آتا ہے یہ تو غلط ہو گیا تشبیب گریز دعا مدہ مدہ دعا آخر میں آتی ہے اس لئے یہ بھی غلط ہو گیا تشبیب گریز مدہ دعا ٹھیک ہے گریز گریز سے آخر میں شروع میں کیسے آ گیا یہ بھی غلط ہے یہ تیسرا option آپ کا درست ہے یہ تطیب درست ہے تشبیب گریز مدہ اور دعا یہ قصیدے کے الزائے ترقیبی ہیں ٹھیک ہے اگلا سوال دیکھتے ہیں قصیدے کا سب سے اہم جذب کونسا ہوتا ہے قصیدے کا سب سے اہم جذب ہوتا ہے ظاہر سے بات ہے قصیدے میں تعریف بیان کی جاتی ہے تو تعریف یعنی کہ مدہ ہی ہوگا تو تیسرا option ملکل درست ہے اور غالب کی تشبیب بہت مشہور ہے اور غالب کو بھی تشبیب پر ناز بھی تھا تشبیب بہت اچھی بانتے ہیں اس میں عشق و عشقی فیضا کی رنگینی اور دیگر چیزوں کا ذکر تاریخ وفات کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجئے تاریخ وفات کے اعتبار سے چار option دیئے ہوئے سودا غالب زوق غالب سودا زوق اور سب کو معلوم ہے کہ اٹھارہ سو چوبون میں زوق کا انتقال ہوا ان کے بعد غالب کی وفات ہوئی ہے اٹھارہ سو انہتر میں تو سب سے آخر میں آپ دیکھ لیں کون ہے زوق ہیں زوق سے پہلے غالب ہیں اور سودا کا انتقال ہوا ہے سترہ سو اکیاسی تو یہ درست ہو گیا غالب پہلے بلکل نہیں غالب درمیان میں آنے کے زوق نہیں نہیں ایک سکن سوری غالب سب سے آخر میں ہوا ہے اٹھارہ سو انہتر میں ہوئی نا تو غالب سب سے آخر میں آئیں گے یہ option صحیح ہوگا یہ option صحیح ہوگا اٹھارہ سو اکیاسی میں یہ ایک دو تین ایسے صحیح ہوگا یہ بھی غلط سودا سو اکیاسی میں کہے ہیں زوق چوان میں کہے ہیں پھر یہ بھی غلط زوق چوان میں سودا سے آخر میں آ رہی ہیں یہ بھی غلط ہوگا سودا یہ ہوگی ہے سترہ سو اکیاسی اٹھارہ سو چوان غالب اٹھارہ سو انہتر شیفتہ کا انتقال بھی اٹھارہ سو انہتر میں ہی ہوا ہے ذہن میں رہے گا اس چیز کو اگرہ دیکھتے ہیں کہ حالی کے نزدیک کون سی سنف سخن سب سے زیادہ مفید اور کارامد ہیں حالی کے نزدیک کون سی سنف سخن سب سے زیادہ کارامد ہیں تو غزل ہو نہیں سکتی کہ انہوں نے خود کہا ہے کہ غزل کی بو بہت ہی عجیب سا جملہ ہے سنڈا سے بہتر ہے اس طرح پہ کچھ ایک قول ہے ان کا یہ تو ہوئی نہیں سکتی مرسیہ مرسیہ کے تعلق سے بھی ان کے اقوال ہیں مجھے ذہن میں نہیں ہے نوٹ کرنا چاہیی تھا اس میں انہوں نے یہ مسنوی دورست ہے حالی کے نزدیک کون سی سنف سخن سب سے زیادہ مفید اور کارامد ہے مسنوی اور مسنویہ لکھی بھی بہت ہے انہوں نے کیا بولتے ہیں مسنویہ حییت میں یہ لکھتے ہیں جتنے بھی ان کے نزدیں بغیر ہیں آپ دیکھیں گے مہم مہم تو یہ دوسرا آپ کا صحیح ہوگا مرسیہ بھی نہیں ہوگا اور یہ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے اگلا آپ سن دیکھتے ہیں زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندی کیجئے یہ سوال ہم لوگ اس سے پہلی والی کلاس میں کر چکے ہیں لیکن پھر بھی دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے نظامی بیدری کا ذکر ہوگا اور ظاہر سی بات ہے پہلے ہی والے میں تو ملا بجی میرازن دیاشنگر نصیم اور یہ بھی میرازن سے آخر میں نہیں آئیں گے میرازن دیاشنگر نصیم کی افاتھ ہوتی ہے وہی اٹھارہ سو پیتالیس چھہیس میں اور ملا بجی ہے پھر نظامی بیدری ایک آپ کا درست ہوگا ٹھیک ہے یہ تینوں غلط ہیں اگلا دیکھتے ہیں کہ مستبی قدم رہ پر نمراو کس بادشاہ کے دور میں لکھی گئی کس بادشاہ کے دور میں لکھی گئی علاو الدین خل جی بلکل نہیں تو بہت ہی بات کہیں بلکہ نہیں علاو الدین خل جی پہلے یہ بات کہیں پتہ نہیں کیا ہے تاریخ میں اپنا دلچسپی نہیں ہے علی عادل شاہ ثانی نہیں بلکل نہیں ہو سکتا یہ بھی نہیں نظام شاہ بہمنی نہیں بلکل نہیں سلطان احمد شاہ ولی بہمنی کے دور میں قدم رہ پر نمراو لکھی گئی یہ آپ نوٹ کر لیجئے گا اگلا سوال ہے مستبی پھول بن میں کتنے مرکزی قصے ہیں پھول بن میں اگر آپ نے پڑھا ہوگا تو تین مرکزی قصے ہیں اور تین زمنی قصے ہیں کل چھے قصے ہیں تو پھول بن میں کتنے اس میں چھڑا چھے کا آپسن دیا ہی نہیں ہے تو اس میں آپ تین اس میں انتولیس سنتوں کا ذکر ہے اور دیگر بہت چیزیں میں آپ کو ساری چیزیں بتائی ہوں گی آپ نے نوٹس بنایا ہوں گی ریوزن بھی کیا ہوگا تو تین زمنی قصے ہیں اور تین مرکزی قصے ہیں اب کہتے ہیں کہ مرسیہ کو کس نے تشبیف سے متعرف کر آیا جو آگے چل کر چہرے سے منصوب ہوئی ایک ہی نام ہے مرزا سودا مرخلیت بھی نہیں مرزمیر بھی نہیں مصدس کی عویت مرزمیر نے دی ہے لیکن مرزا سودا نے اس کو جو ہے تشبیف سے متعرف کر آیا ٹھیک ہے اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں آخری سوال ہے مرسیہ کے عزائے ترقیبی کہ صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجئے تو ہم نے بتایا بھی تھا چہرہ سراپا رخصت آمد اور رڈز جنگ شہادت بین تو آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر بین اپسی لاسٹ میں آئے گا تو یہ تو آپشن ہونے سے رہا ٹھیک ہے اب اس میں چہرہ چہرہ شروع میں ہے ٹھیک ہے شہادت بھی آپ دیکھ لیں تو یہ ان دوروں میں کنفزم ہو جائے گیا رڈز اور جنگ یہ آپشن تو ختم کر دیا چہرہ سراپا رخصت آمد جنگ رڈز یہ پہلے آئے گا یہ بعد میں تو درست ہو گئی یہ بھی غلط ہو گیا تیسرا چہرہ رخصت سراپا جنگ آمد رڈز شہادت یہ آمد رخصت پھر آمد اس کے بعد آ رہا ہے کوئی رخصت اور آمد یہ ہے یہ سوال اس لئے غلط ہو جائے گا اور دیکھتے ہیں چہرہ پھر اس کے بعد سراپا پھر رخصت پھر آمد پھر رڈز پھر جنگ پھر شہادت اور پھر بین یہ ترتیب درست ہے یعنی کہ چوتھا والا option آپ کا بلکل درست ہوگا یہ آپ کے سوالات ہو گئے ہیں کل اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سوالات ہم لے کے آئیں گے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جو پرانے سوالات دو سالوں میں آئے ہیں ان کو ڈسکس کر لیا جائے پوری سیریز ان کی فروری والے سیشن کی اور جن والے سیشن کی تو انشاءاللہ ہم اس کو بنائیں گے اس کے علاوہ بھی کچھ اسپیکٹیڈ کوششن یعنی موڈل ریپر ٹائپ کے بنا کے لئے کے آئیں گے تاکہ آپ لوگوں کا ریویزن ہوتا رہے اور ایک مرتب پورا ریویزن کر لیجئے سیری بس کا اس کے بعد اس کے نوٹس بنا لیجئے ان کا ریویزن کرتے رہی ہے براہ مستقل طور پر ان کے ریویزن ہی ہے جو آپ کو کامیابی دلائے گا اس کے علاوہ یہاں کلاس لیتے رہیں گے آپ کے پرکٹس بھی کرواتے رہیں گے ٹھیک ہے شکریہ آج کی کلاس کے لئے اسلام علیکم